آج ملک میں کرونا ویرس سے بھی زیادہ خطرناک کمیل ویرس پھیل رہا ہے کرونا ویرس کو رکنے کے لیے حکومتیں اور پولیس محکومہ پوری مستعیدی سے کام کر رہا ہے مگر کمیل ویرس کے لیے ان کی مستعیدی کو کیا ہو گیا خاموش تماشائی بنے بٹھے ہیں اگر کرونا ویرس کے لاکڈونگ کی کوئی خلاف عرضی کرتا ہے تو اس کے خلاف ساتھ آکشن لیا جا رہا ہے مگر کمیل ویرس کے خلاف خاموشی ہے اس خطرناک ویرس کے پھیلانے والوں کے خلاف کیوں ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے کیوں ایسے چینلوں کو بینڈ نہیں کیا جا رہا ہے حکومت اور پولیس محکومہ کیا کر رہا ہے کیوں ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے کیوں ان کے گاڑیوں کو سیز نہیں کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ تجارت نہ کرنے کے لیے ملک کے سیکلور دستور پر وچن لے کر ایوان بالا میں بیٹنے والا نمائندہ خود موجود رہے کر دستور کے خلاف یہ کام کروا رہا ہے حکومت اور پولیس کے اس دوخل خانونی روئیے سے عوام میں نارض کی غم اور غصہ وہ تشویش ہے جبکہ اس طویل لاکڈان میں مسلم طبقہ اور ان کے کئی آرگنیزیشنز بلا لحاظ مذہب و ملت امداد کی تقسیم عمل میں لاکر نیشنل انٹیگریشن کا مظاہرہ کر رہے ہیں سرکار اور محکومہ پولیس کو کرونا ویرس سے بھی زیادہ اس سے خطرناک کاملر ویرس کے خلاف بھی ساکر اقدامات کرنا چاہیے ہم تمام عوام سے تاجیروں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ نیشنل انٹیگریشن پیس بھائی چاہ رہ گی ہندو مسلم سیکھ کی سائی بھائی چاہ رہ گی کہ جذبے کو مضبوط کریں اسی میں ہمارے دیش کی اکھنتہ اور ترقی ہوگی ہمارا دیش جب بھی خوشحال ہوگا ہمارا دیش جب بھی خوشحال ہوگی ہمارا دیش جب بھی خوشحال ہوگی موسیقی